ایک نوجوان تھا تہران میں یہ باقیہ خود مجھے اچھا لگتا ہے جنہوں نے بیان کیا وہ بہت ہی مشہور و معروف عالم دین بھی ہیں خطیب بھی ہیں استاد دانشمند اور واقعا ان کا کمال یہ لوگوں کو مایوس نہیں کرتے اور ایک بڑی تعداد میں ایران میں نوجوان ایسے ایسے نوجوان کے جو لاوبالی قسم کے تھے وہ ان کے عاشق ہیں اور کام یہی ہونا چاہیے ایک واقعہ ہم نے آیت اللہ مہندی قوام کا بیان کیا تھا کہ آپ کو یاد ہو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ گناہگار خواتین کو جا کر جو نصیت کرتے تھے ان کو ایک دفعہ کسی باغ میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ بلکل غنڈے قسم کے لوگ ان کو تنگ کرنے لگے جبکہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے انہوں نے کہا نا کچھ نہیں کرو بڑے پیار سے انہوں نے ان سے باتچی شروع کی اور بلاخر وہ تھوڑے سے کنٹرول ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں ہم واقعا برے ہیں انہوں نے کہا نا جیسے تم ہو ویسا میں ہوں کہا فرق یہ ہے کہ تم لوگ سیدھے لوگ ہو تمہارے گناہ جو ہوں ہم لوگ کھل کے کرتے ہو میں دیکھو تیز ہوں میں بھی گناہگار ہوں میں نے اپنے گناہ چھپائے ہوا ہم اور تم ایک جیسے اب کیا واقعا ایک جیسے تھے لیکن ایک محبت کا طریقہ تھا کہ نا 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 تم بھی گناہگار ہو میں بھی گناہگار ہوں واقعا یہی ہے ہم بھی گناہگار ہیں دوسرے بھی گناہگار ہیں ہمارے پتہ نہیں کون سے گناہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں دوسرے بچارے کے گناہ جو ہیں کھل کے آگئے ہیں ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ خداوند بارک وطالہ نے ہمارے گناہ چھپائے ہوئے ہیں سلوات پڑھے بر محمد والے محمد تو وہ فرماتے ہیں کہ نوجوان آیا آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال ہے تو انہوں نے کہا کہ لکھ دو تو اس نے کہا کہ نہیں میں چاہتا ہوں بات کروں تو انہوں نے کہا یہ بات میں کر لیں گے فیلا لکھ کے دے دو اب جب اس نے لکھ کے دیا وہ گھر پہ جا کے کہنے لگے میں نے لیٹرز کھولے تو کہنے لگے یہ تو وہی لڑکا ہے جس سے میں خود ملنا چاہ رہا تھا بڑے عرصے سے یہ تو خود آگیا ہے میرے پاس اگلے دن گئے اور کہا کہ میں تم سے ملنا چاہ رہا تھا اور بڑی خوشی ہوئی بھی تم آگئے اب مجھے تفصیل سے سناو کیا ہے باقی تو اس نے کہا کہ میں بہت ہی گناہ رہا تھا اور ان گناہوں کا میں کیا بتاؤں میں نے ماں کو بھی مارا باپ کو بھی مارا اور پھر میں اس قسم کا تھا کہ نہ تو کوئی دن کا حساب کرتا تھا نہ جگہ کا یعنی میرے پاس نہ شبع آشور کا احترام تھا نہ شبع قدر کا احترام تھا تو کہتا ہے کہ ایک شبع آشور کو کیونکہ انہوں نے ان کے پاس کوئی جگہ بھی تھی کوئی فارم ہاؤز وغیرہ ٹائپ کی چیز تو کہتا ہے کہ اپنے دوستوں کو میں نے کہا کہ آج تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں آئے گا تو کہتا ہے کہ میں اکیلہ ہی نکلا اور ایران میں ایک رویش ہے کہ کوئی اگر گاڑی جا رہی ہے اس کو آپ روکے تو وہ اگر رک گئے تو وہ قرائے لے لیتے ہیں اور ممکنے فری میں بھی چھوڑنا تو یہ عام سارے باج ہے کہ آپ کسی کو بھی روک سکتے ہیں اور قرائے اس کو دیکھے آپ کہیں پر اتر جائیں تو ایک لڑکی جو کہیں جا رہی تھی کسی امام بار کا تو اس نے روکا اور علاقہ جو ہے سنسان تھا اور اس نے لے جانا چاہا اسی جگہ پر اور وہاں پر لے بھی گیا اور لڑکی جو ہے بقایتہ کانپنے لگی اور رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں اور تمہیں واسطہ دیتی ہوں اپنی ماں حضرت فاطمہ کا کہ میری جانب آگے نہ بڑھا اور آج جو شبعہ آشور ہے تو اس نے کہا شبعہ آشور ہے تو کیا دو عربوں کی لڑائی تھی ہمارے سے کیا تعلق دو عربوں کی لڑائی تھی تو اس نے کہا کہ اگر تم ایسی نیت کرو گے تو ایسا ہے جیسے امام زمان کو تازیانہ مارو گا کوڑے مارو گا تم میں خیارت نہیں ہے پھر اس لڑکی نے اس کو ایک تیش دلایا کہ غنڈوں میں بھی ایک غیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیلنج کر دے تو وہ اپنی اس کو ایک انا کا مسئلہ بناتی ہے کہ تم میں وہ والی غیرت بھی نہیں ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں تم سے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور دیکھنا میری ماں حضرت فاطمہ تبارے ساتھ کیا کرتی ہے تمہارا تمہیں عجر دیں گی اس کا تم وہی جو تم میں غنڈوں والی غیرت ہے اسی کے نام پر چھوڑ دو اور حضرت فاطمہ پر اعتماد کتا اب اس کو جو ہے وہ جلال سا آیا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد گھر گیا اور کہتا ہے کہ عجیب سی میری کیفیت ہوئی اور میں نے ٹی وی لگا دیا کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا ماں باپ بہن بھائی سب گئے ہوئے تھے کہاں پر شبعہ شکتی ٹی وی لگا دیا اب ٹی وی لگایا تو ٹی وی پر امام حسین کا روزہ نظر آ رہا تھا کبھی جو ہے بین الحرمین نظر آتا تھا اور کبھی حضرت عباس کا روزہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹی وی ڈیوائیڈ ہو گیا اس میں کچھ نظر آ رہا ہے اس میں کچھ نظر آ رہا ہے پھر ایک دفعہ امام حسین کی ذریر نظر آنے لگی اور اسرِ آشور کا منظر نظر آنے لگا کہ لوگ جو ہیں تازیانیں مار رہے ہیں امام حسین کے اہلِ حرم کو جو اسرِ آشور ہوا تھا تو اقتم سے کہتا ہے کہ میں اسی طرح سے تازیانیں مارتا ہوں امام زمان کو اور اگدم سے اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا اور اتنے میں ماں باپ آ گئے اور جب اس کو روتا با دیکھا تو ماں باپ نے گلے لگا لیا بلاخر اور کہا کہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے پاس سے آج خوشبو آ رہی ہے حضرتِ فاطمہ کی اور امام حسین کی یہ رونے لگا اور ماں باپ قدموں پہ گرا اور معافی مانگی اور جب صبح ہوئی تو اس نے بڑے عرصے بعد کالا لباس پہنا اور امام بارگا گیا اور ان کے علاقے کی امام بارگا کا جو پریزیڈن تھا یا جو انجمن کا صدر تھا اس نے گلے لگایا اور استقبال کیا اور پھر کچھ دن کے بعد اس سے کہا کہ کربلا چلو گئے تو اگدم سے یہ چونکا کہا کہ نہ میں تو پیسے نہیں یہ دنے کہا کہ نہ میں لے کے چلو اور یہاں پہ استاذ آگا دانشمند فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو طول عمرتہ فرمائے کہ اگر آپ کبھی کسی کو کربلا بھیج رہے ہوں تو ہمیشہ بہت زیادہ متقی آدمی کو نہ بھیجیں کبھی کبھی ایسے لعبالی قسم کے نوجوانوں کو بھی بھیجیں بلکل جو آپ کو لگ رہا ہو گناہگار قسم کہا ہے بھیجنے کیا سوچ کے بھیجنے کہ جاؤ مولا کے پاس جاؤ شاید یہ بدل جائے جو بدلہ وایا وہ بھی اچھا ہے جو بدل جائے شاید اس کو بھیجیں یہ وہاں گیا اور جناب سیدہ سے کہنے لگا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ یعنی محبت میں یعنی میں نے ایک کام کی اب آپ مجھے کربلا بھی لے جائیں گی وہاں جا کے اس کی حالت اور غیر ہوئی امام حسین علیہ السلام کی ذریعے کے پاس بہت رویا پھر باپس آیا تو یہی جو اس کے علاقے کی امام بارگاہ یا انجمن کے صدر تھے کہ اللہ ایسے لوگوں کو باقن اور طول عمرتہ فرمائے ایسے حتافیت کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ عمرے پہ چلو گئے تو وہاں حضرت فاطمہ کی بھی بقی میں زیارت ہو جائے گی امام کی زیارت ہوگی اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ کی زیارت ہوگی اس نے کہا کیسے یہ تو بہت مشکل ہے اس نے کہا کہ جب میں قافلہ لے جاتا ہوں تو اس میں کام کے لئے کچھ لوگوں کو لے جاتا ہوں فری لیکن ان کا ماں پہ ذمہ داری ہوتی کام کریں کانا پکانا سامان اٹھانا تو مجھے سادمی سے بات ہوئی تھی چند لوگوں سے ان میں سے ایک نہیں آ رہا ہے تو اگر تم چلنا تو آج تم چلو فری میں چلنا تمہاری زیارت ہو جائے گی مجھے تو کسی کو لے کی جانا ہے تو وہاں جا کے بھی اس نے جناب سیدہ سلام علیہ سے بہت توصل کیا کہ بی بی یہ اتنا سا کام میں نے کیا اور آپ جو ہیں میرے اوپر اتنی بہربان ہیں لیکن معاملہ یہاں پہ نہیں رکا اب جب بھی کافی بدل گیا تو ماں نے کہا لوگ جانتے ہیں مجھے کہا کہ دیکھتی ہوں پھر بھی تو ایک جگہ رشتہ بھیجا اور بات ہوئی اور لڑکی کا باپ اس کو جانتا تھا اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں جانتا ہوں تمہارا ماضی جانتا ہوں لیکن اب کیونکہ تم کچھ عرصے سے امام بارگاہ آنے لگے ہو اور امام حسین سے تمہارا تعلق ہو گیا ہے تو میں ماضی کو تمہارے بالکل نظر میں نہیں رکھوں گا صرف ایک وعدہ لوں گا کہ اب امام حسین کو چھوڑنا نہیں صرف یہ تمہیں وعدہ دینا ہوگا قسم کھانی ہوگا تو میری جانب سے تو مسئلہ حل ہے لیکن ہاں فائنل ڈیسیشن میری بیٹی کا ہوگا وہ اگر تیار ہے تو صحیح ہے میں تو تیار ہوں تو میری جانب سے مسئلہ حل ہے میری بیوی کی جانب سے حل ہے باقی جو ہے وہ بیٹی کا ڈیسیشن ہوگا اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا بس میرا یہ تم سے تمہارا مجھ سے وعدہ ہوگا کہ اب امام حسین کے در کو نہیں چھوڑنا اب ایک وقت آیا کہ یہ لوگ رشتہ لے کے آئے اور قرار یہ تھا کہ اب دلہن جو ہے اس کو دیکھے گی لڑکی جو ہے اس کو دیکھے گی تو ماں پر بھی دستور ہے کہ وہ لڑکی آتی ہے تو وہ چائے کی سینی لائی اور جیسے ہی اس کو دیکھا وہ اس سے گری چائے کی سینی اور وہ روتی بھی بھاگی اور جا کے کمرے میں گر گئی اور چیخ رہی تھی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یاد رکھیں گے ایران میں اس سے ہم یا فاطمہ زیادہ کہتے ہیں یا زہرہ زیادہ کہتے ہیں حتی جب جنگ ہو رہی تھی اور ایام فاطمی آئے تھے تو امام خمینی نے ہمیں یاد ایک زمانے میں ماں پر تھے انہوں نے فرمایا اب جتنے حملے ہوں گے یا زہرہ کہیں گے اتنے میں ان کی خواتین بھی بھاگیں کہ یہ کیا ہوا اور وہاں پر سب خواتین رو رہی تھیں یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ کہہ کے تو ماں دوڑتی بھی آئی اپنے بیٹے کے پاس کہ جانتے ہو کیوں رو رہی یہ کیا ہوا ہے اور ہم سب کیوں چیخ رہے تھے یا زہرہ یا زہرہ کہہ کے وہ لڑکی جو ہے وہ جا کے کیوں گر گئی یہ اس کے ہاتھ سے سینی کیوں گری وہ کہہ رہی ہے کہ آج ہی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ اس لڑکے کی تصویر مجھے دکھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ دیکھو اس کو منانا کرنا یہ نیا نیا میرے حسین کا دوست ہوا ہے یہ نیا نیا میرے حسین کا دوست ہوا ہے اب آپ تصبر کریں کہ جناب سیدہ کی نگاہوں میں امام حسین کا ذکر کرنے والے کا کتنا احترام ہے پس خدا ہمیں توفیق دے جب ازاداری کریں تو بعض دفعہ اس ازاداری کے بارے میں اگر خلوص نہ بھی ہو تو کہیں کہ بی بی ہماری نیت کا نہیں معلوم لیکن یہ اب آپ کے بیٹے کے لئے کر رہے ہیں آپ کی نگاہ میں بس یہ قبول ہو جائے اجرکم اللہ تصبر کریں کہ وہ ماں جو دیوار اور دروازے کے درمیان تھی اجرکم اللہ اور امام حسین امام حسین دیکھ رہے تھے روایات میں نقل ہوا کہ مغیرہ نے بھی جناب سیدہ کو مارا تھا اور جب امام حسین امام حسین مغیرہ کو دیکھتے تھے تو وہ منظر یاد آتا تھا کہ جب جناب سیدہ کے تازیانہ پڑا جب جناب سیدہ کے تماشا پڑا جب جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان تھی اجرکم اللہ ہاں مومنوں آج جناب سیدہ کی مجلس میں کیا پڑا جائے جناب سیدہ کے مسائب ہوں یا ان کے بیٹے کے مسائب ہوں لہذا ہم جناب سیدہ کے کچھ مسائب پڑ چکے اب مسائب پڑیں گے امام حسین کے اس نیت سے کہ یا بی بی جو ہمارے گناہ ہیں ان کو آپ درگزر فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم آپ کو باستہ دیتے ہیں آپ کے حسین مظلوم کا ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ بھی لے کے نہیں آسکتے صرف ایک جملہ لے کے آرہے ہیں کہ آپ کو باستہ ہے حسین کا ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ حدیہ نہیں کر سکتے ہم آپ کو حدیہ دے رہے ہیں تحفہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا حسین ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا علی اکبر یا علی ازغر یا زینب یا ام کلسوم اور یہ ہم آپ کو حدیعہ اور تحفہ کے طور پر بھیج رہیں یہ ہمارا حدیعہ اور تحفہ قبول فرمائیں اور اس کے صدقے میں ہمارے جتنے بزرگان دنیا سے چلے گئے ان پر نظر کرم فرمائیں خداون تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں ان کی اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں پر ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے حسین کا کہ ہماری نسلوں میں امام حسین کا ذکر باقی رہے ایک ایسی نظر فرمائیں کہ جس کے بعد تا قیام امام زمان علیہ السلام ہماری نسلوں میں امام حسین کا عشق باقی رہے سارے معاملین اسی طرح سے توصل کریں جناب سیدہ سے دل ای دل میں یا جناب سیدہ ہم آپ کے وہ مسائب بیان کریں کہ جن کو دیکھ کر مولا امیر المؤمنین گر پڑے تھے یا وہ مسائب بیان کریں کہ جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو فاتح خیبر و بدر و ہنین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی تھی یا وہ مسائب بیان کریں کہ جب زینب اور امیر کلسوم و حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ پر ضربت لگی یا وہ مسائب بیان کریں کہ جب آپ سب مل کے دیکھ رہے تھے کہ علیہ کی گلے میں رسی کو ڈالا گیا لیکن آج امام حسین کی زیارت کے لیے جو بہترین رات ہے وہ شب جمعہ ہے تو ہم مسائب بیان کرتے ہیں فقط آپ سے قربت کے لیے آپ کی بارگاہ میں یہ حدیعہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے اس حسین کے مسائب بیان کرتے ہیں کہ جو تشنا لب تھا اور اس کے گلے کو کند خنجر سے کاتا گیا وہ حسین جو رات کو اٹھتا تھا اور پانی مانتا تھا اور راتوں کو اٹھ کر آپ حسین کو پانی پلاتی تھی کیونکہ روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ امام حسین کو بچپن سے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی جو عصر آشور امام حسین کا یہ امتحان ہوا کہ تین دن کا بھوکا پیاسا حسین ہے اور اس کے گلے پہ خنجر چلا تو یہ حسین کا امتحان اور لوگوں سے زیادہ سخت تھا کیونکہ امام حسین ان لوگوں میں سے تھے جن کو بہت پیاس لگتی تھی اور اس حسین کو اس پیاس کی عالم میں زبا کیا گیا یہی وجہ ہے کہ جب حسین کی پیاس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ تمام شہدہ کربلا سیران کربلا کی پیاس ایک تھی لیکن امام حسین کی پیاس بلکل الگ تھی اجرکو ملاللہ ہاں مومنوں ایک وقت آیا کربلا کے رن میں کہ امام حسین تنہا رہ گئے لیکن تصبر کریں کہ ایک جانب جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ میرا بھائی تنہا رہ گیا تو کوئی اور بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے وہ منظر دیکھنے والا کوئی اور کون ہے وہ حسین کی اور حسن کی اور زینب اور امام کلسوم کی ماں ہے توجہ دے کہ جناب سیدہ دشت کربلا میں کھڑی ہیں اور جنازوں کو دیکھ رہی ہیں کبھی اصحاب کے جنازوں کو دیکھا کبھی انسار کے جنازوں کو دیکھا کبھی علی اکبر کے جنازے کو دیکھا کبھی علی ازغر کے جنازے کو دیکھا کبھی قاسم کے جنازے کو دیکھا کبھی عون کے جنازے کو دیکھا کبھی محمد کے جنازے کو دیکھا اجرکو ملاللہ اب ایک وقت آیا کہ حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو جناب زینب نے بھی دیکھا جناب سیدہ نے بھی دیکھا کس کا جنازہ عبداللہ ابن حسن کا جنازہ دیکھا جناب علی ازغر کے جنازے کے بعد آپ تصور کریں کہ فاطمہ پہ کیا گزر رہی ہوگی جن مسائب کو ہم بیان کر کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر بھیج رہیں ان کی خدمت میں حدیعہ کے طور پر بھیج رہیں تاکہ وہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں یہ مسائب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کتنے مسائب ایسے تھے کہ جو جناب سیدہ نے دیکھے نہ وہ کتابوں میں نقل ہوئے نہ ہم نے کبھی سوچا نہ ہم نے کبھی سنا اور نہ کبھی ہم نے پڑا جناب سیدہ آپ کو باستہ انہوں مسائب کا کہ جن مسائب کو ہم نہیں جانتے لیکن آپ نے انہوں مسائب کو دیکھا ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے امام حسین کو رخصت کیا اور جب رخصت کیا تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا رخصت تو کر دیا یابنہ سہرہ محلن محلہ اے فرزند زہرہ ذرا ہستہ ہستہ تصور کریں کہ جب جناب سیدہ کا ذکر ہوا تو امام حسین نے بھی گریہ کیا جناب زینب نے بھی گریہ کیا جناب امی کلسوم نے بھی گریہ کیا لیکن جس ماں کا ذکر ہو رہا ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ زینب اور امی کلسوم کس عالم میں ہیں یہ حسین کس عالم میں ہیں ایک وقت آیا کہ ماں کی وسیعت پر عمل کیا دل یہ کہتا ہے کہ ایک جانب جناب زینب نے ماں کی وسیعت پر عمل کر کے حسین کو سینے سے لگایا اپنے ہوتو کو حسین کے گلو مبارک پر رکھ دیا تو دوسری جانب ماں نے بھی بیٹے کو سینے سے لگایا ہوگا ماں نے کبھی زینب کو سینے سے لگایا ہوگا کبھی امی کلسوم کو سینے سے لگایا ہوگا کبھی دشت کربلا میں علی اکبر کے جنازے پر پہنچی کبھی علی ازغر کے جنازے پر پہنچی کبھی اون کے جنازے پر کبھی محبت کے جنازے پر تو کبھی اب باس کے کٹے شانوں کو کلیجے سے لگایا ہوگا عجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ ماں میں حسین رنگ کی جانب گئے اب جناب زینب دیدار نہ کر سکی میکن جب جناب زینب دیدار نہ کر سکی تو فاطمہ دیدار کر رہی تھی جناب زینب نے شاید وہ منظر نہیں دیکھا کہ حسین اس پہ با وفا سے زمین کربلا پہ گرے لیکن فاطمہ نے وہ منظر دیکھا آگے پڑھ کے حسین کو آغوش میں لیا ہوگا اب ایک وقت آیا کہ جب ہاتھ ہٹی دھول اٹھی تو جناب زینب نے عجب منظر دیکھا کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار ہے ایک ہاتھ میں خنجر ہے دوسرے میں ریش مبارک ہے یہ خنجر چلنے لگا تو زینب نے ندہ دی اے شمرہ بخنجر نہ چلا اے شمرہ بخنجر نہ چلا دل یہ کہتا ہے کہ یہی ندہ جناب سیدانے دی ہوگی اے شمرہ بخنجر نہ چلا لیکن ملائکہ کی ندہ بلند ہوئی بارہ ضربتوں تے سرطن سے جدا ہوا علا قتل الحسین و بکربلا علا زبح الحسین و بکربلا ماتم حسین